بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹوپک ہے جی فائلم ایکائنو ڈرمیٹا فائلم ایکائنو ڈرمیٹا کو ایکائنو ڈرمیٹا اس لیے بولتے ہیں کیونکہ ایکائنو مینز پائن ڈرم مطلب سکن کیونکہ اس کے سکن کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں کانٹے نمہ اوبار ہوتے ہیں اس لیے ان کو ایکائنو ڈرمیٹا بولتے ہیں اور یہ جو ڈیٹیوریو سٹروم ہے اس کا یہ پہلا گروپ ہے اس سے پیچھے ہم جتنے بھی گروپ بڑھے ہیں وہ سارے کے سارے پروسٹرومز کے اندر آتے تھے یہ ڈیٹیوریو سٹرومز کے اندر آتے ہیں جنرل گیٹر سکس کی بات کریں تو اس کے اندر پانچ ہزار سپیشیز آتی ہیں اس کی جو اپیڈرمس ہے وہ ڈیلیکیٹ ہوتی ہے یعنی اس کی جو میزوڈرم ہے اس میزوڈرم سے کیلشیم کا بنا ہوا ایک خول بنتا ہے یعنی سکیلٹن بنتا ہے اور وہ سکیلٹن کیونکہ باڈی کی اندر والی سمت میں بنتا ہے اس لیے اس کو انڈو سکیلٹن بولتے ہیں اور یہ پہلا گروپ ہے جو کہ انڈو سکیلٹن کے اندر آتے ہیں ٹیپلو پلاسک انیملز ہیں سیلومیٹس ہوتی ہیں یعنی سیلومی کیوٹی اس کے اندر موجود ہوتی ہے سمیٹری اگر بات کریں تو یہ ایڈیل سمیٹری آتی ہے اس کے اندر اور موت اس کی لور سرفیس پہ ہوتا ہے یعنی اصل میں یہ دیکھیں یہ والا جو پارٹن ہے یہاں پہ اس کی اینس ہے اور لور سائٹ پہ یہاں پہ اس کا موہ ہے یعنی یہ نیچے والی سائٹ سے چیزوں کو کھاتا ہے اور اوپر والی چیزوں سے سائٹ سے یہ چیزوں کو نکالتا ہے تو یہ ایک اہم فیچرز ہے جو باقی دوسرے فائل اپ کے اندر نہیں تھا تو یہ پرومیننٹس کا فیچرز ہے یہ عام طور پر ایکویٹک ہوتے ہیں پانیوں میں رہتے ہیں سمندروں میں رہتے ہیں اور یہ عام طور پر اس جگہ پہ ہوتی ہیں جہاں پہ سمندر میں پانی آکے کہیں سے گر رہا ہوتا ہے اور جہاں سے سمندر کی گرائی بہت زیادہ نہیں ہوتی وہاں پہ یہ باٹم پہ پڑے ہوتی ہیں نیچے والی سطح پہ سمندر کی تہہ میں پڑے ہوتی ہیں کچھ اس میں موو کرنے والے ہوتی ہیں کچھ سسائل بھی ہوتی ہیں عام طور پر جو موو کرتے ہیں وہ اپنی وارٹر ٹیوبز کی بنیوی لیکس ہوتی ہیں جن کی وجہ سے موو کرتے ہیں کچھ اٹیج رہتے ہیں ساری یومر ایک سرفیس کا جھڑے رہتے ہیں وہ موومنٹ بالکل نہیں کرتے ان کے جو لاروی ہیں وہ بائی لیٹر سمیٹری کی ہوتی ہیں یہ دیکھیں گے ذرا کہ یہ جو ڈائیگرام ہے اس ڈائیگرام کے اندر جو اڈیلٹ دیا ہو سکور میں اگر یہاں سے کاٹ دوں یا یہاں سے کاٹ دوں تو دو برابر ہی سے بنتی ہیں جہاں سے مرضی آپ کاٹ لیں ایسی جتنی مرضی لینے لگا لیں دو برابر اس کے حصے بنیں گے تو ایسی سمیٹری کو بولتے ہیں ریڈیل سمیٹری لیکن جبکہ اگر ہم اس ڈائیگرام کی بات کریں تو اس میں اگر میں ایسے کاٹوں تو پھر تو یہ دو برابر اس میں تکسیم ہوتا ہے اگر میں ایسے دیوائیڈ کروں تو یہ دو برابر اس میں دیوائیڈ نہیں ہوتا تو یہ بائی لیٹر سمیٹری ہے یعنی اس کے جو لاروی ہیں ان میں بائی لیٹر سمیٹری ہوتی ہے جو اڈلٹ ہیں ان میں عام طور پر ریڈیل سمیٹری ہوتی ہے اس کے اندر وارٹر کا ویسکولر سسٹم ہوتا ہے اور اسی ویسکولر سسٹم سے پھر آکے عام فیٹ بنے ہوتے ہیں اس کے جیسے کہ ہم آکے جا کے ایک ڈیاغرام کے اندر اس کو کلیر بھی کرتے ہیں جہاں سے یہ پانی موں کے قریب سے یہ پانی داخل ہوتا ہے جس کو میڈوپرائیٹس بولتے ہیں اور یہ سپیشی جو مٹائل ہوتی ہے یہ ٹیو فیٹ کی مدد سے ہی موو کرتی ہے اندر بہت اچھی نہیں ہوتی یہ ڈائیگرام دیکھیں اس ڈائیگرام کے اندر یہ میڈا پرائیٹ ہے یعنی یہاں پہ نہ کچھ شراخ ہوتے ہیں جس کو میڈا پرائیٹر بولتے ہیں یہ میڈا پرائیٹر کی مدد سے پھیرا کے موو کرتے ہیں یعنی پانی اس کی باڈی کے اندر داخل ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کے جو نہ وہ سسٹمز ہیں کہ یہ سسٹم ہے اور یہ جو نہ وہ اس کے گلینڈز ہیں گونیڈز ہیں جس میں ایگوش پرمز وغیرہ پھر بنتے ہیں یہ ٹیوب فٹ ہے نیچے کے والی سائٹ بھی تو اس طرح کا اس کا جو نہ وہ نظام موجود ہوتا ہے چھو جی میں سوری فو ویٹ یہ دیکھیں اس ڈائیگرام کی بات کرتے ہیں جی اس میں دیکھیں کہ یہ جو ڈائیگرام ہے اس میں یہ دیکھیں واٹر کا ایک سسٹم بنا ہو ہے کہ یعنی یہ یہاں پہ ایک رنگ ہے رنگ کے ساتھ پھر ایک سسٹم گیا ہوا ہے یہاں پہ اس ڈائیگرام میں بھی دیکھیں تو یہ سارا کا سارا واٹری سسٹم ہے یعنی یہ ٹیوب بن کا ایک نظام ہے جس کے اندر پانی بڑا ہو ہے اور یہ پانی کے سسٹم کی وجہ سے پھر یہ یعنی اس کو ہم ہرڈرولک سسٹم بھی بول سکتے ہیں اس ہرڈرولک سسٹم کے ذریعے پھر کہ اپنے آپ کو مینٹین کرتا ہے اور مومنٹ بھی انہی کے ذریعے کہتا ہے یعنی ان کے اندر پہ ٹیوبز ہوتی ہیں جن کو ہم ٹیوب فیٹ پولتے ہیں اور ان کی مدد سے یہ موو کرتا ہے اگر ہم اس کے سسٹم کی بات کریں تو اس میں ڈیجسٹیو اور ریپرڈکٹیو سسٹم کافی زیادہ ڈیویلپ ہوتے ہیں دوسرے سسٹم جیسے کہ ریسپریٹری سسٹم اور ایکسکریٹری سسٹم اس میں ڈیویلپ نہیں ہوتے ان کا خاص سپیشل نظام نہیں ہوتا نروز سسٹم بھی پورلی ڈیویلپ ہوتا ہے دماغ اس کا نہیں ہوتا یہ دیکھیں ایک رنگ کیا ہوا یہاں سے یہاں پہ ایک رنگ کیا ہوا ہے یہ ایک رنگ پہ مشتمل ہوتا ہے اس کا سسٹم یعنی دماغ اس میں نہیں ہوتا باقی ہر سائٹ پہ اس کی برانچیز یہ ہوتی ہر بازو کے اندر اور سرکولیٹری سسٹم بھی اس کا پورلی ڈیویلپ ہوتا ہے سیکس کی بات کریں تو یہ سپریٹ ہوتی ہیں میل اور فی میل کے جو گونیڈز ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سیکسی سپریٹ ہوتی ہیں اور یہ کارڈیٹس کافی ریزمپل کرتے ہیں یہ آگے ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کارڈیٹس ہے کنگن باتوں کے لحاظ سے یہ ریزمپل کرتے ہیں اگر ہم اس کے اگزمپل کی بات کریں تو ان کی باڈی کی شیپ گروپ کے ساتھ سے یہ کافی ان کی شیپ کافی ویریشنز ہوتی ہیں ہوتی ہے اس کی شیپ کے اندر ریجنیشن بھی اس گروپ کے اندر مجود ہوتی ہیں جیسے کہ سی سٹار ہوگی سی ارچن ہوگی سی لیلی برٹل سٹار ان کے اندر اور اگر اس کا کوئی بازو کٹ دے تو یہ اپنے آپ کو دوبارہ ڈیویلپ کر لیتی ہیں اپنے بازو کو تو اس پرپرٹی کو ریجنیشن بھول دی ہیں سٹرکچر کی بات کریں تو اس میں کافی ویریشن ہوتی ہے کچھ بارڈی فلیٹن ہوتی ہے بسکیٹ نما ہوتی ہے جیسے کہ آہ کے کرچن کے اندر آہ ہم دیکھتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ کے کرچن بلکل گول سی بارڈی ہے بسکیٹ نما تو یہ کے کرچن ہے کچھ کی بارڈی سٹار شیپ ہوتی ہے لیکن اس میں جو آمز ہیں وہ شارٹ ہوتی ہیں اس کی اگزمپل ہے سی سٹار کچھ گلوبلر ہوتی ہیں اس کی اگزمپل یہ سی اچن دیکھیں یہ گول شیپ ہے اور اوپر چھوٹے سپائن لگی ہوئی ہیں کچھ سپیشی سٹار شیپ ہی ہوتی ہے لیکن اس کے آم لانگ ہوتی ہیں جیسے کہ یہ بریٹل سٹار یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ آہ کچھ الانگیٹ بارڈی والے بھی ہوتی ہیں جیسے یہ دیکھیں کچھ لمبی سی بارڈی ہے سی کوکمبر اس کو بولتی ہیں آہ ویسے تو اگر اس کی آرگنازیشن کی درمیان کیوں نہیں رکھا پہ کچھ لہا سے دیکھا جائنا تو اس کی کافی تا پرپرٹی اینی لیٹا سے ملتی ہیں جبکہ ہم نے اس کو پرپرٹی کے لہا سے اینی لیٹا کے پاس رکھیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس میں سرکولیٹری سسٹم بھی ڈیویلپ نہیں ہے اڈسپریٹری سسٹم بھی ڈیویلپ نہیں ہے جو کہ اینی لیٹا سے ملتی ہیں جبکہ جو آرثروپورڈ اس میں سارے سسٹم کافی ڈیویلپ تھے لیکن ہم نے پھر بھی اس کو آرثروپورڈ کے بھی بعد میں اس کو یہاں پہ جا کے رکھے تو ہم نے اس کو سیمپل آگنازیشن کے درمیان کیوں نہیں رکھا اس کی کچھ وجوہ تھا کیونکہ اس میں بہت ساری پرومیننٹ فیچرز ایسے بھی ہیں جو کہ اینی لیٹا کی بجائے آہ کار ڈیٹا سے ملتی ہیں یہاں پہ جا کے ملتی ہیں تو اگر ہم ان سسٹم کی بات کریں تو ایک تو اس میں آہ جو نا وہ ڈیٹیریو سٹومز ہیں یعنی کہ یہ جو کار ڈیٹا وہ بھی ڈیٹیریو سٹومز ہیں یہ بھی ڈیٹیریو سٹومز ہیں پھر بائیو کیمیکل ری ایکشن کے ساتھ آپ سے دیکھیں تو اس میں بھی اس کی جو سیمیلیارٹیز ہے وہ کار ڈیٹا سے ملتی ہے پھر کار ڈیٹا کا بھی سکیلٹن میزوڈرم بناتا ہے اس کا سکیلٹن بھی میزوڈرم ہی بناتا ہے تو یہ کچھ پرپرٹیز ہیں جن پرپرٹیز کی بنات پہ ہم اس کو کو اینی لیٹا کے پاس رکھنے بجائے ہم اس کو کار ڈیٹا کے پاس رکھتی ہیں شکریہ 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 شکریہ